مہنگائی اور کردز کی دلدل عالمی بینک کا شکنجہ کسنے لگا نئے مالی سال میں پینچن سے آلاؤنس ختم کرنے کی تیاریاں فیصلہ ہوا تو آلاؤنس سے دس فیصد کٹوٹی ہوگی سرکار کے خدمتگار ریٹائرمنٹ کے بعد خواہ سروسیز اور بائیومیٹرک ریفارمز پہلے ہی ختم ہو چکی محکمہ خزانہ حکومت کو جلد سے پارشات بھیجے گا پینچن ریفارمز سے صوبے کے وجہ اقراجات میں کمی لائی جائے گی محکمہ پرائمری ہیلپ میں کرپشن کا میگا سکینڈل دنگی کی روک تھام کے لیے پانسو گوسٹ ملازمین کا انکشاف ہوا مہانہ ڈیٹ کروڑ روپے تنخواہ قمت میں خرد برد دنگی سینٹری پیٹرول اور لیڈی سینٹری پیٹرول کی پی رول چیک کرنے پر گوسٹ ملازمین کا پتہ چلا ڈی سی آفیس نے تحقیقات شروع کر دی وفاقی وزیر داخلہ موسن اکفی کا ایک اور احسن اکدام پاسپورٹ پر شادی شدہ خاتون کے والد یا شوہر کے نام کے امدراج سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی وفاقی سیکیٹری داخلہ خورم علی آگا کمیٹی کے سرگرہ ہوں گے شادی شدہ قواتین کی سہولت اور آسانی کو مدنظر رکھ کر سفارشات تیار کی جائیں گے اوور بیلنگ اور بجلی چوری روکنے کے لیے جدید نظام لانے کا فیصہ میٹرز کی ریڈنگ آئی ٹی سینٹر سے منسلک ہوگی میٹر ریڈر کی بنائی گئی تصویر کو بیلنگ کے لیے بجوایا جائے گا ریڈنگ سیکشن کے جانب سے ریکارڈ میں ردو بدل نہیں کیا جا سکے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکپی نے اوور بیلنگ کے خلاف زیرو ٹولرینس پولیسی کا حکم دے رکھا ہے پنجاب حکومت اتحادی اور اپنے راکین پر مہربان ترکیاتی سکیموں کے لیے 328 سرب کا فنڈ دے گی ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے فیکس ایک ارب روپے کا پیکنج تیار ٹکٹ ہولڈرز کو ہلکے کے لیے 50 کرون روپے دیے جائیں گے ابتدائی سفارشات پنجاب حکومت کو پیش پولیس میں سیاسی مداخلت کو کون رکے گا سرکار کے نمائندے ہی فرائس کی راہ میں رکاوٹ بنے لگے خاتون کو ہیراسہ کرنے والے ملزمان کو رہا نہ کرنے پر ایسے چو شالیمار مواطل رانہ مجاہد نے چھے افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے دو ملزم گرفتار کیے تھے شہباز چاندی ملزمان چھڑوانے پہنچے تو ایسے چو کے انکار پر جھگڑا ہو گیا پولیس حکام نے رانہ مجاہد کو کلوز لائن کر دیا ایم پی اے راہیلا خادم نے سیاسی مداخلت کو مسترد کر دیا کہا پولیس نے شہباز چاندی کو تشدد کا نشانہ بنایا ہمارے محافظ ہی ایسا کریں گے تو کیا تاثر جائے گا گرمی کی شدت میں اضافہ لیسکو کا شارٹ فال تین سو میگا وارٹ ہو گیا کمپنی کی ڈیماند چار ہزار تین سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گئی ایم پی سی سی سے چار ہزار میگا وارٹ بجلی دی جا رہی ہے شارٹ فال سے ہائی لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ چیلنگ سارتیم کو مشکلہ سیمٹ پھر مہنگا اپنا گھر بنانا خواہ بن گیا سیمٹ بوری کے قیمت میں پچاس سے ساٹھ روپے اضافہ مختلف کمپنیز کے سیمٹ کے قیمت تیرہ سو بیس روپے تک پہنچ گئی غریب طبقہ اور تعمیراتی سنت شدید متاثر ہوگی آٹھے کی قیمت میں کمید روٹی کے دام مزید گر گئے لاہور میں سو گرام روٹی کی قیمت چودہ روپے مقرر پنجاب حکومت نے نوٹفکیشن جاری کر دیا روٹی کی نئی قیمت کا اطلاق کل سے ہوگا دکانوں پر آٹا سستہ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگا مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو میں دستیاب یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو کا تھیلہ پندرہ سو روپے کا فروپ گندوں پینتیس سو روپے مند مل رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا مہنگا کیوں ہیں سارفین برہم مارے پاس اس وقت اٹھارہ ہزار چھے سو پچاس میگا وارٹ بجلی جو سسٹم میں آ رہی ہے جبکہ مارے پاس ٹوٹل چوبیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ کا سسٹم جو ہے یہ سپلائی کر سکتا ہے تو ہم نمبر دو یہ بات کہ یہاں کئی حکمران اشرافیہ مفت یونٹ لیتی ہے مفت بجلی پٹرول لیتی ہے جس کا اثر پھر دوبارہ مزدوروں کسانوں پر پڑتا ہے مزدور کسان پاٹی کا مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج دہاری دار مزدور طبقے کی شرکت مہنگی بجلی کے خلاف نارے کہا ملک اشرافیہ اور مرات جیافتہ طبقے کی چراغہ بن چکا غریب کو تو دو وقت کی جوٹی کے بھی لالے پڑے ہیں رنگ محل کے تاجر فضل کریم کی مبینہ گمشد کی انجمن تحفظ زرگران رنگ محل کے تاجروں کا احتجاج تاہر چلا کر پولس کے خلاف نارے بازی کی گئی محمد اسم انور باجا مجتاق احمد سمیت دگر تاجر احنما شرک تاجر فضل کریم کی فوری بازیابی کا مطالبہ شہر میں بنیادی مسائل رہائشیوں کے لیے عذیت کا باعث بننے لگے فیروس پوروڈ سے متسل کلم کا روڈ مسائل کی آماجگہ بن گیا سڑک پر جگہ جگہ پڑے گھڑے شہروں کے لیے وبالے جان بن گئے کرمانی روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ڈرائیونگ منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم میں اہم تبدیلیاں لائسنس کے فیس ادائیوں میں کیش ہینڈل مکمل ختم اب ریگولر لائسنس کے فیس بھی آن لائن ہی ادا ہوگی لائسنس کے جرمانے اور فیس مینویل پوچھنے کی بجائے آن لائن سسٹم میں اپنے کوائف درج ہوں گے آئی جی پنجاب نے چھپن ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے کر دیئے فیصل شریف ڈی ایس پی آرگنائز کرائم کینٹ لاہور تایونات فیصل مسعود ہیڈکوارٹر ٹیلی لاہور افتقار رسول انویسٹگیشن چوم تایونات کر دیئے گے عثمان حیدر انویسٹگیشن جائیوین فیصل یوسف سیکیورٹی سی ٹی دی ہیڈکوارٹر مقرر صدرہ کان ایس پی ٹیلی پنجاب لاہور تایونات غجور احمد کو ایس پی صدر آپریشن لاہور لگا دیا گیا ڈی ای جی حشمت کمال ڈائریکٹر آپریشن سائیبر کرائم سینٹرل تایونات پنجاب پولیس کے تئیس ڈی ایس پی کنفرم ایک سال کا پروبیشن پیریڈ مکمل کرنے والے شامل ڈی ایس پی گولہ مشتبہ شہزاد فیض محمد خالد علیم شاہدہ یاسمن شامل کاشی فریاس خالد محمود شکیل احمد ارشاد محمود بھی مستقل ہو گئے راوی شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن متعدد دفاع ترسیل ہمتظام یا نیر تین پارک بیو آمیر پارک کو سربا مہر کر دیا روڈا ٹیم نے چوراہوں میں پینفلیکسز لگا دیا وابڈا ٹاؤن میں فارنگ گیارہ سالہ لڑکی قتل شناف خامنہ کے نام سے ہوئی مقتولہ کے والد اور چچا کا قصور کی رہائشی افراد سے جھگڑا چل رہا تھا ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکی کو قتل کیا لوہیکین کا ملزمان کی گرفتاری کے لئے احتجاج میاں نواز شریف کی این اے ایک سو تیس سے کامیابی کا نوٹفیکیشن چیلنج ریجسٹار آفیس کا درپاس پر اعتراض ڈاکٹر یاسمی راشد کے وکیل پیش نہ ہونے پر سہمات بغیر کاروائی ملتوی مریم نواز میاں مرغوب سمی اللہ ارفان شفیق ہو کر کی کامیابی بھی چیلنج ڈاکٹر یاسمی راشد سرویسیز ہزپتال میں زیرے علاج ہیں ویوی آئی پی بلوک منتقل میڈیسن یونیٹ ٹو کی ٹیم ڈاکٹر یاسمی راشد کا علاج موالجہ کر رہی ہے پی ٹی آئی رہنما کا پیٹ خراب اور بلڈ پریشر ہائی ہے وزیر اعلیٰ کا ائر ایمولنس سرویس جلت شروع کرنے کا حکم جون کی ڈیڈ لائن مقرر کہا دور دراز کے علاقوں میں مریض شفٹ کرنے کے لئے ائر ایمولنس سرویس استعمال ہوگی طلبہ کے لئے سی پی آر ٹریننگ ٹوگرام شروع کرنے کی ہدایت وفاقی حکومت نے میڈیکل تعلیم میں بہتری کے لئے کمیٹی تشکیل دے دی ڈیپیٹی وزیراعظم سینیٹر اسحاق دار کمیٹی کی سربراہی کریں گے کمیٹی ملک میں طبقی تعلیم میں موجودہ نقائز بارے سفارشہ دے گی بشکیق سے پاکستانی طلبہ کی ایک اور پرواز لینڈ کر دی مزید ایک سو اسی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے اب تک دس پروازوں کے ذریعے سترہ سو دس طلبہ کو لاہور لائے جا چکا ہے سٹوڈنٹس کاؤنسل کی حلف برداری تقریب ایک سٹھ ہزار دو سو بارہ طلبہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا پندرہ ہزار سے جائد سرکاری سکولوں میں تقریبات ہوئیں گورنمنٹ سینٹر مارڈر سکول زیٹیگن روڈ میں بھی تقریب سبائی وزیر بلال یاسین نے طلبہ سے حلق لیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان سے صحافی تمزیموں کی ملاقات حد کے عزت قانون دوہزار چوبی سے متعلق تباتلہ خیال پی بی اے سی پی این ای پی ایو جے اے پی این ایس اور لاہور پریس کلپ کے اہتدار شرک ہوئے حد کے عزت قانون کے بل پر تحفظات سے آگاہ کیا سی بی ٹی پنجاب میں پلوٹ کی نیلام بزنس بے کے مخلوط استعمال کے تین پلوٹ چھ ارب پچپن کروڑ میں نیلام سی او امران عمین کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی آسانی کے لیے آسان ادائیگی کا نظام یقینی بنایا گیا ہے نیویل کمانڈر امیر اسلام جان کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود سے ملاقات دو طرفہ آمور پر تبارلا خیال کیا گیا پولیس کے غازیوں کی بے مثال خدمات آئی جی پنجاب عثمان انور نے راول فنڈی ریجن کے اکیس غازیوں کو سلور میدل سے نوازا یورپی یونین کے پروگرام مستحکم پارلیمان کے وفقی پنجاب اسمڈی آمد سپیکر ملک احمد خان سے اسمڈی چیمبر میں ملاقات جمہوری نظام کے تسلسل اداروں کے مضبوطی پارلیمنٹ کی بالا دستی ذاتی دلچسپی کے امور سے رے غورائے اقوام متحدہ کے 28 رکھنے وفقہ لاہور عجائب گھر کا دورہ وفق نے لاہور عجائب گھر کی مختلف گیلریز کا دورہ کیا ہالینڈ کی سفیر کا بادشاہی مسجد کا دورہ تاریخی مسجد کے مختلف حصوں کو دیکھا مہمان سفیر شاہی قلابی گئی مگلیہ تجزے تعمیر کی تعریف کی ٹوپرٹی جیلرز اسوسییشن کے انتقابات فیصل ٹاؤن اور مارڈر ٹاؤن لنک روڈ پر گہما گہم فاؤنڈر گروپ نے چیف الیکشن کمیشنر آفیس میں کاغذار جمع کرا دیئے محمد علی برچ صدارت کے امیدوار غلا مصطفیٰ، عبدالحمید یاسر برچ، عارف مغلہ اور ملک اسمان بھی ہم راتے منظر جاوید علی کی کتاب میرا دل بحال کر کے رونوائی سوفیا بدار اور عباس تابش نے نظامت کے فرائز نبھائی احمد عزیز تارر، سائرہ رشید، رزی احمد کی شرکت حماد میازی، حماد غزنوی، عاطف یاسر بھی آئی لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں شجرکاری مہم چیرمن پی ایچ ای سی، ڈاکٹر شاہد ملید نے مہم کا آغاز کیا مہم میں وائس چانسلر ڈاکٹر شگفتاناز، فکیلٹی اور طالبات کی شرکت طالبات نے شرکہ سے محولیاتی مسائل کی وجوہات کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہیٹ وینٹیلیشن، ائر کنڈیشنر، ریفریجیٹر کے تحت ایکسپو کولنگ کی تمام پروڈکٹس، ایک چھت تلے دستیاب فاؤنڈنگ میمبر پاکستان سوسائیٹی آزم شفتی خصوص شرکت صدر لاہور چمبر کاشیف انور نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا کلم کار کے زیر انتظام دیواروں در کے انوان سے نمائش کیلیگرافی اورا کے ماضی مٹیو ٹائل سے بنائے پنپارے پیش کیے گئے ای لائیڈیری گل بگ میں الف لام مین کے تحت تقریب تنظیم کے شرکہ میں تاریفی اصنا تقسین پرحان عزیز خواجہ بشرا ندیم سمیت دیگر شخصیات کی شرکت نیشنل جونئر سکوارس چیمپینشپ کا دوسرا روز کوارٹر فانل میں شاہزیب نے محمد ریان کو تین صفر سے ہرا دیا عبدالاہد نے عبدالحادی گل کو شکست سے دوچار کیا محمد زمان اور محمد زبیر کے درمیان سنزنی خیز مقابلہ ہوا